آج پھر ایک داستہ لے کر آیا ہوں ایک کہانی پھر سنانے آیا ہوں ہر کہانی کا حصہ نہیں ہوتا ہوں میں بات جو بھی ہو سچ کہتا ہوں میں تمہیں بتائیں تمہیں بتائیں تمہیں بتائیں تمہیں بتائیں کہ کتنا چاہا میں نے تمہیں کتنی محبت کی تم سے کس قدر یاد کیا کس قدر رویا میرا وہ ٹوٹنا بکھرنا پھر خود کو سمیٹنا اور پھر ٹوٹ جانا وہ سب کچھ کس کے لیے تھا کیا وہ سب کچھ میرے اپنے لیے تھا اس میں میرا کیا فائدہ تھا وہ تو سب تیرے لیے تھا وہ تیری یاد تھی تیری محبت تھی تیری جدائی تھی تیری فرقت تھی پھر تجھے تو خبر بھی نہیں تجھے تو پتا بھی نہیں کہ میں کس حال سے اس کیفیت سے گزراؤں تجھے ان تجھے ان رت جگوں کی کیا خبر جو میں نے جاگ کر جو میں نے روتے ہوئے جو تیری یاد میں آوار کی میں گزارے تجھے کیا پتا آج تو ملی ہے تو صرف تیرے ہونٹوں پہ گلے گلے ہیں تو جہاں رہی تو جیسے رہی تو جس کے ساتھ رہی تو تو خوش تھی تجھے مجھ سے محبت ہی کہاں تھی لیکن تو یہ ضرور جانتی تھی کہ تجھے کوئی چانے والا کوئی محبت کرنے والا کوئی ٹوٹ کے تجھ پہ مرنے والا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا تجھے یاد کر رہا ہوگا جو اب بھی تیری خاطر صرف اور صرف تیری خاطر وہاں پر بیٹھا ہے لیکن کیوں بھول جاتے ہیں لوگ کیوں نہیں یاد کرتے ہیں ہم جنہیں اتنا یاد کرتے ہیں جتنا جتنی ان کی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیں اتنا ہی اگنور کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں مسترد کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسے کیا ملتا ہے زخموں پر نمک چھڑک کے کیا ملتا ہے ٹھیک ہے تم تسلی نہیں دے سکتے تم زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے تم تسلی کے کچھ بول نہیں بول سکتے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ٹیز کرو تم مزاک اڑاؤ ان جذبات کا ان فیلنگز کا ان سب چیزوں کا جو میرے دل میں تمہارے لئے ہیں نہ کرو اقرار نہ مانو میری بات لیکن اس طرح رد بھی تو نہ کرو تمہیں پتا ہے دنیا میں سب سے بڑا درد سب سے بڑا روگ کیا ہوتا ہے جب آپ ٹھکرا دیے جاتے ہیں جب آپ کو رد کر دیا جاتا ہے جب آپ کو مسترد کر دیا جاتا ہے جب آپ اپنی نگاہوں میں گر جاتے ہو آپ کی اپنی کوئی عقات نہیں رہتی دوسروں کے سامنے آپ کے سامنے منزل ہوتی ہے لیکن منزل خود آپ کو رد کر دیتی ہے ٹھکرائے جانے کا روگ ٹھکرائے جانے کا درد صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس قرب سے جو اس درد سے گزرے ہوتے ہیں تم کیا جانو بے وفا لوگو نہیں تم تو بے وفا بھی نہیں تم نے وفا کا اقرار ہی کب کیا تھا تم نے وفا کا وعدہ ہی کب کیا تھا وہ تو میں ہی تھا تمہاری مسکراہتوں کو تمہارے ہس کے دیکھ لینے کو کچھ اور سمجھا تھا شاید میری غلطی تھی بھگت رہو نا تو بھگت نے تو موسیقی